شیر شاہ سوری خاندان نے پندرہ سو چالیس لے کر پندرہ سو پچپن تک اندوستان پر حکومت کی ان پندرہ سالوں میں اس سوری خاندان نے اندوستان کی تعمیر و ترقی میں بہت نمائی کام سر انجام دیئے میرے پیچھے آپ یہی شیر شاہ سوری کے دور کی بنائی ہوئی ڈاک چوکی ہیں یہاں سرائی بھی ہوتی تھی سرائی کا تو اب اس میں کوئی جگہ نظر نہیں آرہی لیکن پیچھے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ چوکی ایک طرح سے ڈاک چوکی کلاتی تھی یہاں سے ڈاک اگلی چوکی پر اور یہ پوری جو پانچ لے تھے تلکتہ سے کابل تاب ہی نہیں چوکی انہوں دریئے سے تاکہ تصیل ہوتی تھی اور لوگ بھی سفر کیا گا تھے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جیٹی روڈ اور اس کے سامنے ریل ایسٹریکشن وزیر آباد آپ کو نظر آ رہے ہیں جی ناظرین آج میں ہم موجود ہوں وزیر آباد میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاک چوکی شیشہ سوری کے زمانے کی جو نشانی وہ آپ کو نظر آ رہی نالا پلکوں کے جنوب ریل ایسٹریکشن کے سامنے جیٹی روڈ پر واقع ہے ان ڈاک چوکیوں کے ذریعے سے شیشہ سوری اپنی ریاست میں ظلمہ ہونے والے واقعات کی خبر رکھتا تھا عمومن ڈاک چوکی سرائے کا احسا ہوتی تھی لیکن یہاں پر کسی سرائے کا نام نشان تو نہیں ہے لیکن یہ ایک چوکی ہے جس کو دوبارہ تعمیر اور مرمت کے مرائل سے گزرتے ہوئے قابل دید بنایا گیا ہے یہ ڈاک چوکی ہے اس کی یہ پہلی شکل تھے اب آپ کو اس کی موجودہ شکل جو تمنیل بھی ہوئی ہے اور اس کو دوبارہ اس کی حدثی شکل میں بھال کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کے آپ دیکھیں جو سامنے اوپر جبوترے پر جانے پر سٹیڑیاں وہی اسی طرح سے چھوٹی نانک شاہ اینٹوں سے بنائی گئی ہیں وہی بنی ہوئی ہیں اوپر تھوڑا ساتھ امیر اور مرمت کر کے اس کا دوبارہ اینٹیں مگرہ لگائی گئی ہیں یہ ڈاک چوکی ہے اس کی اوپر جو برجیاں سے آپ دیکھ رہے ہیں برج چھوٹے بنے ہوئے چار برج ہیں اس کو کافیات تک جو ہے وہ تنمیر کر دیا گیا ہے یہ اس کی اندر کی شکل ہے ساتھ اس کا آپ نظر نہیں آرہا ساتھ میں چکے ہیں کہ چکے ہیں صرف اس کی چار دیواری موجود ہیں بڑی بڑی دیواریں ہیں یہ ساتھ وزیر آباد کا وہ علاقہ ہے جو ریل انسٹیشن میں سامنے ریل ویک لونی میں کھلتا ہے اس کا کام بھی ہو رہا ہے اور اسی اس چوکی کے ساتھ ہی جو ریل بے جنکشن ہے وزیر آباد کا وہ آپ نظر آرہا ہے ساتھ ہی کی ٹی روڑ بھی گزری ہیں یہ وہ بہت خوبصورت چوکی ہے اب اس کو بحال کر کے قابلتید بنائے گئے گئے امید ہے ناظرین آپ کو میرے یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئے گئے برائے کریں لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں موسیقا